موسیقی 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 کچھ ایسے تھے کہ جتے بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ریٹین کرنے کے لیے واپس آکشن میں خریدنے کے لیے وہ پوسیبل نہیں تھا کیونکہ کیلی کیپٹلس کے پاس سب سے کم پرس تھا آکشن میں اسی لیے ہمارے طرف سے پریاض صحیح تھا کہ جو بیس پوسیبل پلیئرز ہو جائیں ان کو ہم لوگ ہم لوگ واپس ٹیم میں لیں یا پھر خریدنے کی خریدنے کی کوشش کریں اچھی بات یہ ہے کہ جو جو پلیئرز گئے ہیں وہ بہت سٹرانگ بٹ کے ساتھ دوسرے ٹیموں کے پاس گئے ہیں تو اس حساب سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ پلیئرز کو ہموں نے ڈیولپ کیا اور وہ آپ دوسرے فرنچائزی کے لیے کھیلیں گے کیونکہ انت میں کوشش تو یہی تھی کیونکہ ہماری ٹیم ایک سکسیسفل کیمپین کے ساتھ پچھلے تین سال تک کھیل رہی تھی پریاض صحیح تھی پر انت میں جو ڈائنمکس ہوتے ہیں آکشن کے اس پر اس پر نرور کرتا ہے کتنے سارے پلیئرز اب واپس اپنے ٹیم میں لے لیں اچھی بات یہ ہے راجیب سے کئی سارے یہ یوہا پلیئرز جو ہمارے ٹیم کے میں شامل تھے پچھتے سال جیسے رلیت یادب ہو گئے پراوین دوبے ہو گئے ان خیرادیوں کو ہم لوگوں نے واپس لے لیا ہے رپل پٹیل ہو گئے جو بروڑا کے لیے کھیلتے ہیں ایسے پلیئرز کو کم سے کم ہم لوگوں نے واپس لیا ہے اور کوشی چاہی ہے کہ ان پلیئرز کو ہم کریں تاکہ وہ ایک شاندہ ٹیم کے لیے پردرشن دے اگر میں ڈیپارٹمنٹ وائز جاؤں یعنی کہ بیٹنگ ڈیپارٹمنٹ کو الگ کر دے جہاں پہ شکھر دوان شریعہ سیئر مارکس ٹونیس کو بھی ہم وہاں پہ رکھ دیں اور ساتھ پہ ہٹمائر کو رکھ دیں اور بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں جائیں اشوین امیت مشرا کیاگیسو ربادہ اور آوش خان کون سا ڈیپارٹمنٹ زیادہ ویک ہوتا نظر آ رہا ہے ایسا آپ ڈیلی کیپٹلز کے اگر ہم فرنچائزی کے حصے سے آپ سے بات کریں کون سا ایسا ڈیپارٹمنٹ آپ کو لگ رہا ہے زیادہ ویک ہوا ہے بولنگ ڈیپارٹمنٹ یا بیٹنگ دیکھیں راجیب ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہیٹ میر ہم ہیٹ میر ہمارے ٹیم میں موجود نہیں ہے مارکس ٹونیس ہمارے ٹیم میں موجود نہیں ہے پر کئی لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ان دونوں کو ڈیلی کیپٹلز نے تین سال پہلے خریدہ تھا اس سمیں یہ بڑے نام نہیں تھے ڈیلی کیپٹلز نے ان پلیئرز کو آم آم کو کو بنا بنانے میں بہت زیادہ محنت کی ہے اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کمزور نہیں ہے جو پلیئرز ہم نے لیے ہیں انہی تو ہمیں محنت کرنی ہوگی اب جیسے گھارن کے طور پر مارکس ٹونیس کے لیے ہمارے پاس مچھل مارش ہے اب ہیتھی کے جگہ پر ہم نے رومن پاول کو لیا ہے اسی لئے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس چنوٹی یہ ہے جو ہم نے چنے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو یا تین میچس کے لئے آویلیبل نہ ہو تو پہلا جو راونڈ آف میچس ہوگا دو یا تین میچس وہ ایک بہت بڑا وہاں پر ہمیں سنگھر ضرور کرنا پڑے گا پر امید ہے کہ جو جو بیک اپ پلیئرز ہیں وہ اچھا پرفارم کریں گے اب ہم نئے سیزن کی بات کر رہے ہیں میگا آکشن کے بعد جن کھلاڑیوں کا آپ نے ذکری کیا ان میں سے کون آپ کو لگ رہے ہیں کہ ڈیلی کپٹلز ان پر پورا فید دکھائے گی اور آنے والے سیزن میں یا یہ سیزن جب ختم ہوگا تو یہ کھلاڑی ہے ہمارے جو میگا سٹار بننے کی طرف اپنے قدم آگے بڑھائیں گے چند کھلاڑی ہیں راجیب اگر ہم فورنرز کی بات کرے تو رومن پاول کا ہم نے دیکھا تھا جو بھارت میں شنکھلا ہوئی تھی وہاں پر ان کے پاس وہ شمتہ ہے وہ ٹیلنٹ ہے پاور ہیٹنگ ابلیٹی ہے جو ایک بڑے کھلاڑی بن سکتے ہیں ڈیلی کیاپٹلز کے لیے مش مارج انہوں نے ورلڈ کپ میں شاندار پردرشن کیا تو اس کے بعد بیگ بیش میں ایک شاندار میچ مینر کے روپ میں وہ اُبھرے ہیں ان سے امید یہی کی جاری ہے کہ یہاں پر بھی ڈیلی کیاپٹلز کے لیے وہ اچھا پردرشن دیں گے جو ہماری جو دومنسٹک پلائنس ہے اس میں بھی امید کر رہا ہوں کہ سرفراس خان اور بھی اچھا کرے کیس بھارت جو کہ ایک شاندار اپشن دیتے ہیں وہ نمبر تین پر آ سکتے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے نمبر چار پر آ سکتے ہیں ایسے کھلاڑی کو ہم لوگوں لگتا ہے کہ ہمیں محنط کرنی ہوگی اور اس طرح کے پلائنس جو ہیں وہ ڈیولپ ضرور کریں گے پروین دوبے ایک چند ایسے کھلاڑی ہیں للیت یادب بھی اس بار مجھے لگتا ہے کہ شاندار پردرشن کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس کافی انہوں ہو گیا ہے اس طرح سے کئی سارے کھلاڑی ہیں جن کو ہمیں ڈبلپ کرنا ہوگا اور امید ہمیں ہے کہ یہ کھلاڑی جو ہے ڈیلی کیاپٹلز کے لیے اچھا پردرشن کریں گے لیکن جو ٹیم کی سب سے بڑی طاقت لگ رہی ہے اس پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ طاقت ہے اوپنس کی ڈیویڈ وارنر کو بہت ہی ایک بڑی اچھی بیٹ تھی جو ڈیلی کیاپٹلز نے جیتی اور اگر اب ہم پریتھوی شاہ کے ساتھ ڈیویڈ وارنر کو کھڑا کریں تو شاید اس نئے سیزن کی سب سے خطرناک جوڑی لگ رہی ہے ایک تو لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کومبینیشن بھی ہے کتنا فیت یا کتنا وشواز آپ کو ڈیویڈ وارنر کو اس نئے جوڑی سے شکھر دوان کی جگہ اب ڈیویڈ وارنر کو جو لے کے آیا ہے دیکھیں ایک تو ہمیں وشواز ہے کہ پھرکسی شاہ ایک شاندار اوپنر کے روپ میں اوپ رہیں گے اور یہ ہماری کوشش تھی کہ دوسرے شور پر کم سے کم ایک ایکسپیرینس اوپنر ہو جس کو انتراشتر کرکٹ چانباب ہو اسی وجہ سے جب شکھر دوان کو ہم لوگ نہیں واپس لے سکے ہماری کوشش تھی کہ ہمیں ایک ایک ایکسپیرینس اوپنر مل جائے وہ بھی لیفٹ اینڈر اوپنر مل جائے تو یہ رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ کامبینیشن کے بارے میں ہم انہوں نے سوچا تھا اور اسی وجہ سے ڈیویڈ وارنر کو لیا گیا ہے امید یہی ہے کہ ڈیویڈ وارنر سے پریشی شاہ بہت کچھ سیکھیں گے کہ ڈیویڈ وارنر ایک شاندار اوپنر ہے اس بار کی سب سے بڑی اگر ہم آکشن کی بات کریں ڈیلی کیپٹلز کے لیے تو شاید سب سے بڑی ویٹ شردل تھاکور تھی اب کیا مارکس اسٹونیس کا ریپلیسمنٹ کے طور پہ آپ شردل تھاکور کو دیکھ رہے ہیں ایک بولنگ اور لانڈر کے طور پہ حالانکہ اسٹونیس بیٹنگ اور لانڈر کے طور پہ ٹیم میں تھے کیا ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ سبا بھائی کیونکہ آپ تھے آکشن ٹیبل پہ آپ بیٹھے تھے کیا رنڈیتی تھی شردل تھاکور کو ٹیم میں اتنے مہنگے پیسے پہ لینے کی اب دیکھئے مارکس اسٹونیس کا وکل اگر ہم لائکٹو لائکٹ ریپلیسمنٹ دیکھیں تو وہ مچ مانچ بیٹنگ اور لانڈر ہیں اور ان کو ہم لوگ ایک سکس بولنگ آپشن کے روپ میں دیکھ رہے تھے شردل تھاکور کے بارے میں ہم لوگ کو یہ لگنے لگا کہ ہمیں ایک نمبر ساتھ ایک نمبر آٹھ پر ایک بولنگ آل راؤنڈر چاہیے جو انت میں آ کر ہمارے رنز بھی بناتا ہے اور یہ ایک کمی کی پچھتے سیزن میں ڈیلی کیاپٹلس کے لیے اسی لئے ہماری کوشش یہی تھی کیا تو پہلے ہم دیپک چاہر کو ہم لوگ نے بٹھ کیا تھا اگر دیپک چاہر ہم نہیں لے سکتے تو کم سے کم ہمیں شردل تھاکور مل لینا چاہیے جو کہ بہت ہی اچھا بائی رہا ہے ہمارے لیے کیونکہ ان کے پاس بھی اب انتراشتے پرکٹ ایکسپیرینس ہو گیا وشش کر کے بلے بازی میں بھی شاندار پردرشنوں نے دیا ہے اور گیند بازی تو خیر وہ اچھی کرتے ہیں ان سے یہی امید ہے کہ چار اور اپنا پورا ڈالیں گے اس کے ساتھ بلے بازی میں بھی کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک شاندار مجھے لگتا ہے کہ بیٹ رہے گا ڈیلی کیپٹلز کے لیے یہ جو نمبر ساتھ اور نمبر آٹھ کی جو پوزیشن ہے کہ پھر نمبر ساتھ پر اکشر پٹیل یا نمبر آٹھ پر شاردل تھاکور یہ دونوں کھلاڑی ایسے ہیں جو کھل سکتے ہیں ان دو پوزیشن پر اگر ہم سپنڈ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں ہم نے پیچھلے تینوں سیزن دیکھا اشوین اور اکشر پٹیل نے بڑا ایمپیکٹ ڈالا تھا ڈیلی کیپٹلز کے سیکسز میں اب اشوین ساتھ نہیں ہے کلدی پیادوں پہ آپ لوگوں نے بیٹ لگایا ہے یعنی کہ امیت مشرا اور اشوین کے جگہ آپ ریس پینر تو لے آئے ہیں لیکن کتنی گنجائش آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پلائی ایلیون میں آتے ہیں اور اکشر پٹیل کے ساتھ جوڑیدار آپ کس کو دیکھ رہے ہیں جس کو ایک لمبا رن دے گی ڈیلی کیپٹلز دیکھیں یہاں سے کہنا بڑا مشکل ہے راجی وہ بہت کوئی نربر کرتا ہے سرفس کے اوپر ہمارے پاس وکلپ کافی ہیں اکشر پٹیل کو پارٹن کرنے کے لیے کلدی پیادو ہیں ہمارے پاس دلی پیادو ہیں جو آپ کو یاد ہو کبھی ساتھ رون نے دو تین اوار ڈال دیئے تھے اس کے ساتھ ساتھ پروین دوبے ہیں جو کلیک سپنر ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس وکی آسوال بھی ہیں جو لائک ٹو لائک ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں اکشر پٹیل کے لیے اگر اکشر پٹیل خدا نہ خواستے اگر ان کو چوٹ لگ جاتی ہے تو تو اس کے لئے سے کئی سارے وکلپ ہیں پرانت میں ابھی جو پریکٹس سیشنز ہو رہا ہے وہاں سے مجھے لگتا ہے کوٹنگ سٹاف کو بہت سو چیخنوں کو ملے گا اور یہ تب وہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح کامپوزیشن ہو سکتا ہے پلائنگ 11 کا اور جیسے کہ میں نے کہا بہت کچھ نظر کرے گا سرپس کے اوپر اور سیزن کے اوپر کتنا کب کون سا میچ ہو رہا ہے اور اس وکیٹ پر کتنے سارے میچز ہو رہے ہیں یہ دیسائیڈ کرتا ہے انس میں پلائنگ 11 راجیو سبا بھائی چلتے جلتے دو یوہا کھلاڑیوں پر بہت اچھا داؤں لگایا ڈیلی کیپٹلز نے نمبر ایک یہ شدھول جنہوں نے رنجی ٹروفی کے میچز میں بہت ہی شاندار فارم دکھایا دوسرے سرفراز جنہوں نے ٹرپل سنچری بھی لگا دی ڈیبل سنچری بھی لگا دی اور رنوں کی بارش وہ کر رہے ہیں رنجی ٹروفی کے میچز میں کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ دونوں ینگسٹرز بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں اس بار ڈیلی کیپٹلز کے لیے امید تو یہی ہے راجیب کیونکہ انت میں میں مانتا ہوں ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں بھی رن بنا سکتے ہیں تو امید یہی ہے کہ سرفراز خان کو تو انتراشتری انتراشتری تو نہیں پر کم سے کم آئی پیل کا انہوگ ہے اور چونکہ وہ اچھے فارم میں ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ اچھا پر فارم کریں گے یاش دول پر ہم لوگوں نے بہت بڑی بازی لگائی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یاش دول آنے والے سمیے میں شاندار تریشت سے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یاش دول ڈیلی کیاپٹلز کی جو اکیڈمی ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے مندیب سنگھ کے بارے میں بھی مجھے پورا وشواس ہے کہ مندیب کو بھی اس بار اچھا پر فارم کرنا چاہیے اگر ان کو موقع ملے گا گیارہ میٹ ہو تو وہ بھی اچھے فارم میں ہے ان کے پاس بھی بہتری ننوبہ ہے آئی پیل میٹس کھیلنے کا اس طرح سے کئی سارے کھیلانی کیس بھارت کا میں نے نام گیا وہ بھی ایک بہت ہی شاندار وقت ثابت ہو سکتے ہیں پلائنگ 11 میں آنے کے لئے چلیے بہت بہت شکریہ سببائیب تمام انسائیڈ ویوز دینے کے لئے ڈیلی کیپٹلز کے ڈیلی کیپٹلز ان ٹیموں میں سے ایک ہے جو لگتار تین بار پلی آف میں پہنچی ہے یعنی کہ انیس بیس اور اکیس انہوں نے ہیٹ ٹرک لگائی پلی آف میں پہنچنے کی اور اب اس بات کی امید ٹیم میلیجمنٹ کر رہی ہے کہ وہ پلی آف میں پہنچنے کا چوکہ لگائیں گے یعنی کہ لگتار چوتھی بار کالیفائی کریں گے حالانکہ چونوتی بہت بڑی ہے اس سمیے ڈیلی کیپٹلز کے سامنے ان کے پلائنگ 11 کے ساتھ کھلاڑی اس سمیے ٹیم کے ساتھ نہیں ہے ایک نئی ٹیم بنانی ہے ڈیلی کیپٹلز کو اس نئی ٹیم کو جیت کی ٹیم بھی سمجھانی ہے کیونکہ انت میں میچس جیتنا بہت ضروری ہے اور جیسے کی سبب بھائی نے کہا کہ پچھلے تین سالوں میں کئی ایسے کھلاڑی تھے جن کو سپرسٹار بنانے کا کام ڈیلی کیپٹلز نے کیا اس بار تمام کرکٹ فینس کی نظرے بھی ہوں گی کہ کون سے وہ یوہ کھلاڑی ہیں کون سے وہ فورنرز ہیں جن کو ڈیلی کیپٹلز کیلئے اچھا پردرشن کرنا ہو اور آنے والے سمجھ میں سپرسٹار بن کر اپنے تمام کرکٹ فینس کے سامنے آنا ہے تو چلیں ہماری اس خاص پیشیز میں فلال اتنا ہی